ہیلو دوستو دوستو کیسے ہو آپ سب یہ جو نوٹیفیکیسن آیا ہے یہ سب ہی کے لیے ہے کیسے کیسے اس میں اپلائی کرنا ہے کیسے کیسے اس میں آگے بڑھنا ہے جی میں آپ کو بتا دوں اس میں ڈپلومہ اور بی ٹیک دونوں ہی الیجیبل ہیں جنہوں نے ابھی تک میرے ٹیلیگرام چینل کو فولو نہیں کیا ہے وہ ٹیلیگرام چینل کو یاد سے فولو کر لیں کیونکہ میں آل اپ ڈیٹ ٹیلیگرام چینل پہ ہی دیتا ہوں دوستو ایک چیز میں آپ سے اور بول رہا ہوں دوستو آپ چینل ویڈیو دیکھتی تو ہیں بٹ سبسکرائب نہیں کرتے ہیں تو آپ سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اگر ویڈیو اچھی لگے تو کیونکہ آپ کے لیے ایسے انجینرنگ کور برانچز سے کیونکہ یہ چینل صرف اور صرف انجینرنگ بیکگراؤنڈ سے ریلیٹیڈ ہے نہ آئی ٹی آئی والے ہیں نہ ہی کوئی دوسری برانچ اس میں صرف ڈپلومہ اور بی ٹیک کی always job اور all برانچز کی job آپ کو ملتی رہیں گے تو اسی لیے میں بول رہا ہوں جو اس چینل پہ نیا ہے سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا آپ ہی کے فائدے کی ہونے والی ہے always جو اس چینل پہ ویڈیو آتی ہے ساری ہی آپ کے لیے informative ہوتی ہے تو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا دیجئے گا اور telegram چینل پہ for latest update کے لیے follow ضرور کر لیجئے گا دوستو یہ پی ڈی آئی ایل پی ڈی آئی ایل ہے کیا پی ڈی آئی ایل ہے project and development india limited یہ کیا کبھر کرتا ہے دوستو یہ پی ڈی آئی ایل جو ہے indirectly consultants یہ جو government of india کہاتا ہے mini jatna company ہے اور indirectly یہ جو کسی بھی subsidiary کو جو government کی subsidiary ہے like ONGC NTPC یا کسی کو بھی یہ جو ہے ان کو design drawing پلس ان کا supervision اور ان کی کسی بھی تریقی جو projects ہوتے ہیں ان کو دیکھنا سب چیز کا provide کرتا ہے پی ڈی آئی ایل بہت ہی اچھا group ہے indirectly government of india کے through ہے تو کوئی بھی problem نہیں ہوگی یہاں سے آپ سے کوئی بھی fraud نہیں کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے ایک بات اور بولنا چاہ رہا ہوں دوستو اگر آپ سے کوئی بھی کسی بھی طریقے کا پیسہ لیتا ہے کبھی بھی لیتا ہے یا کبھی مد دیجئے گا ایک پرسنٹ بھی مد دیجئے گا کیونکہ پاگل بنانے والی دنیا اتنی ہے جس کا آپ کو کوئی limit نہیں ہے تو آپ سے اگر آپ کوئی پیسو کی demand کرتا ہے job کے against میں تو کبھی مد دیجئے گا کیونکہ میں اس کا بلکل support نہیں کرتا ہوں یاد رکھئے government job میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں form submit کرنا ہوتا ہے that's why ان کے service کے charges ہوتے ہیں but private job میں جو company آپ سے پیسہ لے گی کبھی بھی آپ کو job نہیں دے گی تو یہ دیماغ سے نکال دیجئے گا کی وہاں یہ ہوگا وہاں یہ ہوگا تو اسی لیے بلکل دیماغ سے نکال کے اور بلکل out ہو جائیے اور اگر آپ سے کوئی پیسو کی demand کرتا ہے تو بھائی میں آپ کو ہاتھ جوڑ کے بول رہا ہوں بلکل بھی مد دیجئے گا تو یہ آ چکے ہیں PDIL کی official website پہ اور ان کے carry section میں تو آپ کو دیکھیں گے یہ advertisement یہ جو application are invited to engage on eligible period in contract basis during the various posts for posting on apply in PDIL تو دوستو یہ آئی ہے چل رہا ہے مطلب یہ ابھی website پہ 28 کو ہی post ہوا ہے تو اس کی کچھ dates لکھی ہے 27 29 7 29 7 کو رہنے والا ہے اس کا starting 28 8 کو اس کا end رہنے والا ہے یہ direct PDIL کی website ہے اور اس میں پورا کوئی بھی problem آئے گی اور جو آپ رہے گا کہا آپ کی posting رہے گی تو posting of any PDIL office sites allocate over all India India میں کہیں بھی رہے گی اور یہ contract basis پہ up to the three year but if project demand vacancy should be increases تو اگر آپ کو ان فیوچر میں چاہیے تو یہ vacancy increase ہو جائے اور کون کون س department رہے گی fertilizer and LID chemical refinery oil and gas power sector petrochemical housing township and infrastructure project سبھی میں quen mechanical engineering piping and material handling machinery electrical engineering inspection and NDT SSP اور fire safety اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے degree دی 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 process engineering civil engineering mechanical engineering mechanical engineering mechanical engineering mechanical engineering electrical engineering اب یہ mechanical 3 جگہ کیونک دیئے ہے کیونک construction میں machinery piping میں اس کے ساتھ instrumentation engineering project management management service inspection and all of that دوستو اس طریقے کی یہ vacancy آئی ہے اور اس میں experience کیا ہے جی کیا مانگ ہے انہوں نے post qualification experience آپ نے دیکھا 2 year والوں کے لئے 5 year والوں کے لئے والق criteria ہے اور 8 year والوں کے لئے والق criteria ہے بس آپ کو کیا بڑھا چڑھا کے لکھ رکھ ہے کہ اگر آپ نے civil میں کیا کیا کام ہوتا ہے mechanical میں کیا کام ہے آپ diploma in mechanical diploma in mechanical engineering سب کا بتایا ہے تو یہ کام چیزیں ہیں اس میں کون سے instrument control applied instrument electronics and instrument electronics instrument electronics and communication telecommunication electrical electrical power metallurgy اس کے ساتھ ساتھ civil سبھی eligible ہیں اس کے ساتھ environmental میں بھی دیئے ہیں اس میں environmental میں civil environment chemical والے اور post graduate میں chemical geofiber یہ سبھی eligible ہیں اس کے ساتھ انہوں nے post qualification اس میں salary کتنی رہے گی یہ consolation منتھ لگی یہ جو آپ کو دیا جائے گا اگر آپ junior executor دو سال کے اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے total number of vacancies جو میں نے آپ بتایا تھا 132 vacancies وہ biologی unreserved والو کے لئے اتنی OBC والو کے لئے SCST EWS والو کے لئے اتنی اب یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے انہوں نے جو mention کیا ہے جو کام کام کی چیزیں وہ میں نے کبھی ایکسپیڈینس ہے تو آپ اس میں جل اپلائ کر دیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ ڈیٹس دی ہے 29 ساتھ کو شروع ہونے والا ہے 28 کو ختم ہونے والا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کچھ project and development انڈ ڈیڈیان نویڈا یہ جو TA expense جو آپ interview attend کرنے جائیں گے تو آپ TA دیا جائے گا مطلب traveling allowance دیا جائے گا تو آپ یہاں submit کر سکتے ہیں تو class of journey سب کا cancel check copy of check pass books 100% آپ اٹیج کر ڈی جانا کھائیں جی آپ کو جانا ہے نویڈا کے لیے نویڈا میں جانا ہے پی ڈی آئی اللہ آفیس نویڈا تو نویڈا کا اگر آپ کو کوئی بھی problem ہوتی ہے تو آپ میرے کو comment section میں type کر سکتے ہیں اگر کوئی